بے گوسرائی میں دپاولی کی شام پورو کے زمین ویواد کو لے کر ایک سان کی گھر کے پاس ہی بدناشو نے گولی مار کر ہتیاں کر دی ہے گھرنا نیمہ چاندپور تھانا شیطر کے کٹرمل گاؤں کی ہے بتائے جا رہا ہے کہ کٹرمل گاؤں نے واسی پچاس ورشی ہے کہ سان پرمہ دیل ساہ اپنے بیٹے کے دکان کے پاس تھے اور گھر جا رہے تھے کہ تبھی تین چیز راڑ کی سنکھیا میں بدناش آئیں اور انہیں گولی مار کر فرار ہو گئے گولی کے آواز سن کر ان کا بیٹا اور ستانیے لوگ موقع پر پہنچے تو برمہ دیل ساہ کو گھائے لبستہ میں دیکھا جسے علاج کے لئے صدر اسپتال لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے انہوں سے مرت گھوشت کر دیا بردہ کے پترہ نے بتایا کہ گھر کے کچھ ہی دور پر بائٹ ٹھیک کرنے کا اس کا دکان ہے دپاولی کی شام میں دکان پر وہ دیب جلا رہا تھا اس کے پتہ باہر تھے تبھی بدناش آئے اور انہیں گولی مار کر فرار ہو گئے پریجنوں کے انسار برمہ دیو ساہ کا اپنے گوتیا سے زمین کو لے کر کافی سمیں سے بیوات چل رہا تھا دونوں کے بیچ کیس مقدمہ بھی چل رہا تھا زمین بیوات کو لے کر برمہ دیو ساہ کو اس کی گوتیا کے دوارہ کئی بار گولی مارنے کے دھمکی بھی دی گئی تھی اس کو لے کر وہ سنہا بھی درج کر رکھا تھا اور اب دپاولی کے سامنے اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی فلحال گھٹنا کی سوچنا نیمہ چاند پورا تھانا پولیس کو ہی دی گئی ہے فلحال پولیس پورے معاملے کی جانشت پر تار میں جھٹ گئی ہے مرے کوتیا لیا ہے ہم کی ویڈیا ہے وہاں ریکارڈنگ ہے گولی مار نے تم کی ویڈیا مٹر تھرنے کا ریکارڈنگ میرے پاس سوالے پانے